اتر پردیش سنگھ راوت اپنے کیابنٹ کے ساتھ شپت لیں گے جس کی دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شپت سمارو میں پی ایم موڈی بھی آئیں گے پہلی تصویر اتراخن کے نئے سی ایم ترون سنگھ راوت کے گھر کی ہے پوجہ ارچنا کے دوران کی دوسری تصویر تہرہ دون کے پریڈ گراؤن کی ہے تیاریاں چل رہی ہیں شپت سمارو کو لے کر پی ایم موڈی کی موجودگی ہوگی اور ترون سنگھ راوت مکھی منتری پت کی شپت گرہڈ کریں گ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ ٹیم ٹی ایس آر یعنی کہ ترون سنگھ راوت کی کیابنٹ ٹیم میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں جس میں سب سے پہلا نام سامنے آیا ہے پراکاش پنت کا جو کی پتھورا گھر سیٹ سے بدھائک بیداخ چھوی والے کیابنٹ منتری اور بدھان سبھا ادھیاکش بھی رہ چکے ہیں دوسرا نام مدن کوشک کا ہے ہر دوار شہری سیٹ سے چوتھی بار بدھائک یہ بنے ہیں میدانی علاقے میں بیجی پی کا یہ بڑا چہرہ ہیں اور آج یہ بھی کیابنٹ میں شامل ہو سکتے ہیں تیسرا نام ہے ہرک سنگھ راوت کا کونڈ دوار سیٹ سے بدھائک ہیں کانگریس سے بغاوت کر بیجی پی میں شامل ہوئے تھے چودھا نام یشپال آریکہ باچپور سرکشت سیٹ سے بدھائک ہیں چناف سے ٹھیک پہلے کانگریس چھوڑی تھی اور بیجی پی کا دامن تھاما تھا منہ سنگھ چوہان دہرہ دون کی وکاس نگر سیٹ سے بدھائک بنے ہیں اور کانگریس کے قدعاور نیتا نف پربھات کو اس بار کے چنافوں میں ہرا دیا ہے دھن سنگھ راوت شرین اگر سیٹ سے بدھائک ہیں اور لمبے وقت سے آر ایس ایس کے ساتھ آر ایس ایس گتیودیوں کے ساتھ کام کے ساتھ جڑے رہے ہیں سورین سنگھ رینہ سل سیٹ سے لگاتار تیسری بار چناف جیت چکے ہیں پھر نام آیا صبح دنیال کا نرین اگر سیٹ سے یہ بدھائک بنے ہیں اور کانگریس سے بغاوت کر یہ بھی بیجی پی میں شامل ہوئے تھے بنشی دھر بھگت کالا ڈونگی سیٹ سے تیسری بار بدھائک چنے گئے ہیں سنگھ دھامی خٹیما سے دوسری بار یہ بدھائک چنے گئے ہیں ترائی علاقے میں بیجی پی کے بڑے نیتا کے طور پر یہ جانے جاتے ہیں پکڑ مضبوط ہے ان کی سورپ بہوگڑا ستارگن سیٹ سے بدھائک بنے ہیں پورو سی ایم ویجے بہوگڑا کی یہ بیٹے ہیں پھر رتو خنڈوری یہ یم کشور سیٹ سے بدھائک بنی ہیں پورو سی ایم بھوون چندر خنڈوری کی یہ بیٹی ہیں اس کے ساتھ ہی ہرونش کپور سپیکر کے طور پر دہرادون کانڈ سیٹ سے نووی بار یہ بدھائک بنے ہیں بیجی پی کے سب سے ورشت بدھائک ہیں اور سپیکر کے طور پر ہرونش کپور کا نام سامنے آ رہا ہے تاج پوشی سے پہلے آج صبح صبح ترمین سنگھ راوت اپنے گاؤں کھیر سیڑ میں جنتا سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اور اس دوران ہماری ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے ترمین جبنی دیوی دیوتاوں کی اس توتی آپ نے کی ہے کیا مانگا ہے اتراخن کے لیے بس بھگوان سے یہی مانگا ہے کہ راجہ میں سکسمردی دے راجہ میں پار درسی اور ایک سوساسن ہم راجی کو دے سکیں گریبوں کے کلیان کے لیے یوہ محلہ کلیان اور کسانوں کے کلیان کے لیے ہم ٹھوش کچھ کام کر سکیں اتنی سکتی ہے پرمانتا ہم کو دینا سنگھر سے آپ کے رہے ہیں شروعات سے سنگھر سے آپ اوپر بڑھے ہیں راجہ دیوی دیوتاوں کی ستی کی بھاوک بھی نظر آئے عالت میں بھاوک ہونے کا قارم دوسرا تھا جب مجھے پوچھا گیا کہ آپ نے بھاگوان سے کیا مانگا تو میں نے آج تک بھاگوان سے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا آپ دیکھ سکتے کہ کتنے بھاوک راوت ہوئے اور ان کا کہنا ہے کہ دیوی دیوتاوں سے آج تک انہوں نے اپنے لئے کچھ نہیں مانگا اور یہ بات کرتے ہوئے کچھ بھاوک نظار آئے کیمرے سے وہ تھوڑا سا کنارے چلے گے انداز آپ لگا سکتے کہ کس طرح کا سواباؤں کس طرح کا نیچر ان کا ہے فلال اب وہ پارٹی کے جو کارے کرتا ہے ان سے باچیت کر رہے ہیں تو اترا کھن کے لئے بڑا دن ہے آج دو پہر تین بجے نئی سرکار شپت گرینٹ کرنے والی ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اس کی تصبیریں بھی آپ نے دیکھی ترون سنگھ راوت نے کہا کہ بھاگوان سے انہوں نے اپنے لئے کبھی کچھ نہیں مانگا لیکن اتنا تیعہ ہے کہ جنتا بہت کچھ مانگنے والی ہے اور اسی لئے نئی سرکار کے سامنے چنوٹیاں کیا کیا ہیں یہ رپورٹ آپ دیکھیں پرندر موڈی پرندر موڈی پرندر موڈی اترا کھن کا پہلا اینجن آپ دیکھے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اینجن لگ جائیں گے دلی والا دہراتون والا اترا کھن کھن دیش گتی سے آگے بڑے گا کہ میں آپ کو بھی سواد دلانے آیا ہوں اتراکھنڈ کا دوسرا انجن یہ ایمانداری سے چلنے والی سرکار ہوگی دلی میں نریندر دہرادون میں ترویند یہ دونوں انجن ملیں گے دور افتار پکڑے گا اتراکھنڈ ترویندر سنگھ راوت یا کہیں تی ایسار یہ اتراکھنڈ کا وہ دوسرا انجن ہے جس کا ذکر پردھان منطری موڈی نے چناؤ پرچار کے دوران کیا تھا ترویندر سنگھ راوت اتراکھنڈ کے نئے مکھے منطری ہوں گے کل بیجی پی ویدھائکوں کی بیٹھک میں انہیں نیتہ چناؤ گیا جس کے بعد انہوں نے راجی پال کے پاس جا کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اتراکھنڈ میں ایک اور راوت سرکار آج شپت لے گی پردھان منطری جی نے تارگیٹ دیا ہے کہ ہم کو دیش سے گریبی کا انمولن کرنا ہے اور جس طرح کے ٹھوس پریاس ٹھوس کاریوائی ماننے پان منطری جی نے کی ہے میں آپ کو وشتواہ دلانا چاہتا ہوں پردیش کی جنتہ کو وشتواہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم گریبی گریبی کا انمولن اتراکھنڈ کا فیصلہ گیارہ مارٹ کو آیا تھا مخیمنطری چننے میں بی جے پی کو ایک ہفتہ لگ گیا کئی نام کتار میں تھے لیکن ہائی کمان کی مہن لگی کرویندر سنگھ راوت پر کرویندر سنگھ راوت کے شپت گرہن سماروں میں پی ایم موڈی اور بی جے پی ادھیاکش عمیر شاہ بھی شامل ہوں گے ہم اپنی سرکار بنا کر آ رہے ہیں تریویندر سنگھ راوت جی ہمارے مخیمنطری آج بن چکے ہیں بی جے پی ادھیاکش عمیر شاہ جنہیں نیتا چنہ ہے ان کے ساتھ سبھی سبتاون بی جے پی ادھیاکش عمیر شاہ سمرتھن نے راجے پال سے ملے تھے راجے پال نے ان کو آمنترت کیا ہے تریویندر راوت جی کو کہ وہ آنے والی سرکار کا کاریوار سمالے ہیں چھپن سال کے تریویندر راوت ڈوئی والا ویدھانسوا سیٹ سے آتے ہیں انہیں بی جے پی ادھیاکش عمیر شاہ کا قریب ہی مانا جاتا ہے چھار کھنڈ سے پہلے وہ چھتیزگڑ کے چناؤ پروہاری بھی رہ چکے ہیں تریویندر راوت 1983 سے لے کر 2002 تک سنگ سے جڑے رہے پھر بی جے پی میں شامل ہو گئے 2002 میں وہ سب سے پہلے ڈوئی والا سیٹ سے جیتے اس کے بعد وہ لگاتار تین بار وہاں سے ویدھائک بھی رہے 2007 سے 2012 تک وہ کرشی منتری بھی رہے ان کے گاؤں کھر سین میں خوشی کا ماحول ہے لوگوں کو تریویندر راوت سے بہت امیدے ہیں اتنی خوشی ہے کہ جس کا کوئی ٹھیکا نہیں نہیں ہے پورے چھتر میں نروہ چیت مکھی منتری جی کا گروہ بھی رہ چکا ہوں میں نے ان کو ککسا 678 میں پڑھایا اسی بیدھیالے میں ہم راوت پریوار میں ہیں ساتھ ہیں بیٹی شریجہ بھی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس خوشی کے لمحے کو کس طرح سے جی رہی ہیں کیسا محسوس کریں اس اندھے پریوار والوں کا بھی صحیح یوگ ہے لیکن ان کی اپنی یوگیتہ بھی ہے جس کے بل بوتے پہ وہ وہاں تک پہنچے ہیں چاہتی ہوں وہ ایسا مکھی منتری بنیں کہ جو اتراخند کا وکاس کر سکیں اور اس کو پرگتی کے پتھ پر لے جا سکیں محلہ ہونے کے ناتے کیا چاہیں گی محلہوں کے لئے کس طرح محلہ کے طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں اتراخند میں کس چیز کی ضرورت ہے جسے محلہ ہیں اور بہتر ان کا جیون ہو پہر سے محلہوں کا جیون سچ میں زیادہ کسٹ پرد ہے تو ان کے لئے کچھ اچھی یوجہیں بن سکیں محلہ